اور یہ ماشاءاللہ ہماری چاول کی فصل کی پنیری فصل ہے چاول کی پنیری یہ ہماری چاول کی فصل ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنی خوبصورت اور ساری بلیک ہو چکی ہے کالی سیاہ ہو چکی ہے کیونکہ خات ڈال دی ہوئی ہے اس کو اور ادھر بھی ماشاءاللہ یہ کرنل کی لگائی ہوئی ہے اور یہ سوپر کی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے کالی سیاہ ہو چکی ہے اور جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاکوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل شکر ساتھ آج کب لوگ کرتے ہیں شروع تو جی آج آپ کو دکھانے کے لیے لے کر آیا تھا چاول کی فصل ہماری کیونکہ ماشاءاللہ بہت زیادہ پیاری ہو چکی ہے بہت ہی ابھی تو انشاءاللہ تقریباً ایک ماہ کے اندر اندر جو یہ بالی ہماری چاول کی فصل ہے یہ تیار ہو جائے گی کیونکہ اس کے چانس زیادہ ہے کیونکہ یہ پہلے کی لگائی ہوئی تھی اور یہ بعد میں لگائی تھی یہ انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر اندر یہ ماشاءاللہ سٹارٹ ہوئے گی جو جسے بولتے ہیں پنجابی میں اپنے جو چاول جو ہیں چاول کی فصل جو باہر نکلنا سٹارٹ ہو جائے گی پکے گی تقریباً ڈیڑھ ماہ کے اندر انشاءاللہ ڈیڑھ ماہ کے اندر پاک جائے گی تو اس کی کٹائی ہو جائے گی اور یہ جو ماشاءاللہ تقریباً دو ماہ لئے جائے گی ابھی کیونکہ یہ اس کی نسبت میں لیٹ لگی ہوئی تھی اور یہ جو ہے ہماری چاول کی فضل آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی بڑی ہے اور یہ ماشاءاللہ جلد ہی بڑی ہو جائے گی اور جی بارش ہوئی ہے ماشاءاللہ رات کو ساری رات بارش ہوتی رہی تھی اور صبح دھوپ نکلائی تھی بہت ہی پیارا موسم بن گیا تھا ورنہ تو یہاں پر میرے بھائی کے ساتھ آیا نہیں جاتا اتنا کیچڑ وغیرہ سڑکوں پر ہو چکا ہے مجھے چیز دیکھیں اور دیکھیں ابھی ہریالی دیکھیں ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت ہریالی ہے ادھر سے میں آیا ہوں ابھی ادھر کو جانے کا میرا پروگرام ہے यدھر کو چلتے ہیں کیونکہ ادھر مجھے راستے کا آبھی نہیں پتہ کہ راستہ ٹھیک بھی ہے یہاں پھر خراب ہے کیونکہ یہ مجھے کرنہ کی نہیں ہے ہو سکتا ہے میں واپس چلا جاؤں ہو سکتا ہے ادھر سے چلا جاؤں ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کیونکہ آگے جاؤں گا معجرہ پتہ چلے گا راستہ اگر تھی کو پھر ہی تو جاؤں گا اگر نا ٹھیک ہو پھر واپس چلا جاؤں گا ہے وہ ساتھ میں ہماری جوار ہے بینسو کو ڈالنے کے لیے وہ وہاں پر جو ٹیوبل لگا ہے آپ کو نظر نہیں آرہا میں زوم کر کر دکھاتا ہوں وہ ٹیوبل ہلکا ہلکا جہاں سے بائک جاری ہے اس طرف ٹیوبل لگا ہے اس ٹیوبل سے ادھر ادھر ہماری طرف ہماری کھیت یہ دیکھیں دند پڑی ہوئی ہے ایسا جیسے سردیوں کی دند ہے یہ چیک کریں چاروں طرف ایسے ہی چھائی ہوئی ہے دندی دند ہے ایسے جیسے سردیوں کی دند ہے اب اتنی گرمی ہے چیک کریں کہ دند سردیوں کی طرح لگ رہی ہے کریں گرمی ہے لیسے گرمی ہے لیسے گرمی ہے لیسے گرمی ہے ڈیسے گرمی ہے